السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل التیار دارالالہ باگتا والا آپ کا مدبان حکیم محمود رفیق باگتا والا سرگودہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ گرمی کا مطاقہ ہے یعنی گرمی ہو جانے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ سوزش اور سفراج جو ہے وہ بھر جاتا ہے یعنی سفراوی رتوبات بھر جاتی ہیں اصل میں سفراوی رتوبات جو ہیں وہ جسم خون اور اس کے بعد گوشت میں جمع ہو جاتی ہیں جس سے جسم بلکل پلپلا اور نرم ہو جاتا ہے اور ہاتھ لگانے سے یوں معلوم ہو جاتا ہے جیسے کہ روئی کو چھوا ہو یا روئی کو ہاتھ لگایا ہے اسی طرح سفراج چونکہ ٹھوس حالت میں نہیں ہوتے بلکہ یہ نرم ہوتا ہے اور یہ جمتہ نہیں ہے ٹھوس نہ ہونے کی وجہ سے اس تاریخ سے ہونے والے موٹاپے میں جسم جو ہے وہ نرم ہوتا ہے سخت نہیں ہوتا بلکہ روئی کی طرح نرم ہوتا ہے اور یہ موٹاپہ جو ہے اکثر خواتیر کو ہوتا ہے اس میں عورتیں زیادہ تر مقتلہ رہتی ہیں تو ان عورتوں کو یعنی جن عورتوں کو یہ موٹاپہ ہوتا ہے ان میں طاقت اور حمد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں یعنی موٹی ہونے کے باوجود لہیم و جسیم ہونے کے باوجود بھی وہ موٹی ہونے کے باوجود بھی وہ کمزور اور ناتاقتی اور کم ہمتی کی شکار ہوتی ہیں یہ جو غتی مٹاپہ ہے اصل میں یہ تمام جسم کا سوزشی ورم ہے یعنی جسم میں ورم ہو چکا ہے سوزش کی وجہ سے تو جب یہ پورا جسم سوزش میں مبتلا ہو جاتا ہے ورم میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یوں آدمی کہتا ہے کہ اسے مٹاپہ ہوتا ہے اگر کسی ایک مزور کو مثال کے طور پر کسی کے ہاتھ اور پاؤں یا آنکھ یا گھڑنے میں ورم ہو جائے تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو یہاں سوزش اور ورم ہے لیکن اگر یہ پورے جسم پر مٹاپہ ہو جائے تو یعنی پورے جسم پر مٹاپہ سوزش کی وجہ سے ہو جائے تو اس کو سوزش یا ورم نہیں کہتے بلکہ مٹاپہ کہتے ہیں تو حالا کہ یہ مٹاپہ نہیں ہے یہ سوزش ہے تو حکمہ حضرات اور ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ مٹاپہ کا علاج گرم دواوں سے کرتے ہیں گرم دوایں دینے سے گرم گدائیں خوانے کھلانے سے یہ مٹاپہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جسے مرید جو ہے وہ مدید بگڑ جاتا ہے مرد بگڑ جاتا ہے تو یہ علاج جو ہے بلکل غلط ہے صحیح اور درست علاج اس کا یہ ہے کہ ایسے مرید کو جو سفراوی مرید ہے یعنی سفرا کی زیادتی کا مرید ہے یعنی جس کے جو غدود جاجبہ اور غدود ناکلہ ہیں وہ صحیح طور پر کام نہیں کرتے غدود جاجبہ جو ہیں وہ خون اور پسینے اور دیگر جو فاضل رتوبات یا گندے مواد ہیں وہ خون میں سطور اور جمع کرتے ہیں اور غدود ناکلہ جو ہیں وہ فاضل مواد پسینہ اور سفراوی مادے یا اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں وہ خون سے اخراج نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہے غدود ناکلہ وہ کام نہیں کرتے تو ان کا علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو ہیں گرم تر چیزیں وہ استعمال کرائی جائیں جیسے غدود ناکلہ جو ہیں وہ کام کریں اور تمام جو سفرا جو ہیں وہ خارج ہو جائے اور اس کے لیے اسابی چیزیں یعنی گرم تر اور تر گرم چیزیں یعنی ٹھنڈی چیزیں اور موتدر چیزیں جو ہیں ایسے مریض کو کھلائی جائیں جس سے مریض جلد اور جلد ٹھیک ہو جائے گا اس میں سے ایک اہم نسخہ جو ہے وہ سفرا کو خارج کرنے والا وہ یہ ہے کہ دنجبیل ایک تولا نشادر ٹھیکری ایک تولا میری سیاہ ایک تولا سرام اکی کی تولا ریو نسارہ پانچ تولا ان کو باری کر کے نخودی گولیوں بنا لیں ایک تعدو گولی صبح دوپہ شام ہمرا پانی استعمال کرائیں اور اس کے ساتھ ایک ملین اصابی ملین ہے اگر وہ بھی استعمال کرا جائے تو مٹاپا جاند ختم ہو جائے گا وہ یہ ہے گل سرخ تین تولا سندر سفید ایک تولا تخم کاسنی ایک تولا جوخار ایک تولا یہ تمام چیزیں جو ہیں ملا کے ایک تعدو ماشا ہمرا دودھ یا لسی یا شربت بجوری استعمال کرائیں اس میں شربت بجوری زیادہ استعمال کرائیں یا عرق بجوری زیادہ استعمال کرائیں تو یہ ایک ماہ میں تقریبا تین سے چار پانچ کلو تک مٹاپا جو ہے وہ کم ہو جائے گا گزا کا ضرور خیال رکھیں اس میں وہ تدیل گزا استعمال کرانی ہے مثال کے طور پر قدو توری ٹینڈے دارماش دارمونگی مونگ کی دار اور پیٹھا اور تمام تھنڈی چیزیں آپ استعمال کرائے سکتے ہیں جسے جلد ہی جلد مٹاپا دور ہو جائے گا بمارے نئے للملاو مٹاپا دور ہو جائے گا